اسلام علیکم ورحمت اللہ نیو پنجاب مشین راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں میں موٹرز کی آج کل ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں جو ان سے بھی موڈل کیا ہمارے پاس آتی ہیں اور جو جو واشنگ مشین میں چلتی ہیں تو آج جس موٹر کی باری ہے وہ ہے جو لوہے کی مشینیں تقریباً واشنگ مشینیں کسی کی گھر میں بھی ہیں تو کوئی وقت ایسا ضرور گزر ہے جس میں لوہے کی مشینیں یوز ہوتی تھیں تو لوہے کی مشینوں میں جو موٹر یوز ہوتی ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے تو لوہے کی کوئی بھی واشنگ مشینوں ہوں اس کے اندر یہ موٹر لگائی جا سکتی ہے تو اس موٹر کا ترہا ساتھ ریویو کرتے ہیں کہ یہ کوپر میں ہے سلور میں ہے اس کی پاور کیسی ہے اور کس وجہ سے یہ خراب ہو سکتی ہے اور دیگر اس کے بارے میں جو جو انفولمیشن آج وہ ڈسکس کرتے ہیں یہ جتنی بھی واشنگ مشینز پیٹنٹ آتی ہیں ریجسٹر جو آتی ہیں اس میں سپریشیا ہے اور لوہے میں جو بناتی ہیں وہ بہت کم ابھی آج کل رہ گئی ہیں ٹھیک ہے تو اور جو ہیں ان میں بھی پیٹنٹ بہت کم ہے سپریشیا کے صرف دو یا تین موڈل آ رہے ہیں جو لوہے میں یا سٹیل میں ہیں اس کے علاوہ انڈس میں آ رہے ہیں تو باقی جو کمپنیز ہیں انہوں نے یا تو ختم کرتی ہیں یا ابھی فی الحال روکا ہوئے کوئی بھی جو ہے نا لوہے میں واشنگ مشین نہیں بنا رہا تھی بہت مضبوط بہت پائیدار مشین ہوتی ہے 10 انچ کی پلیٹ میں آتی ہے 11 انچ کی پلیٹ میں آتی ہے اور اس کے علاوہ 12 انچ کی پلیٹ میں آتی ہے جو ہماری پہلے پرانی مشین آتی تھی سٹیل باڈی کی تو اس میں لگی ہوتی تھی اس میں پلیٹیں سوری لگی ہوتی تھی سات انچ کی آٹھ انچ تو اس کے اندر بھی یہی موٹر لگی ہوتی تھی اس موٹر میں فٹنگ جو ہے وہ پھٹے کے اوپر ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ تین پیچ لگے ہیں اس میں چار پیچوں والی بھی آتی تھی تو وہ چار پیچوں کی جگہ بھی اگر آپ سراخ تین یوز کر لیں تو یا سراخ نیا کر لیں تو تب بھی یہ یوز کی جا سکتی ہے مضبوط موٹر ہوتی ہے پائیدار موٹر ہوتی ہے اور یہ جو آج ہم نے موٹر سیلیکٹ کی ہے یہ اتفاق والوں کی کمپنی کی موٹر ہے اور پیٹنٹ کمپنی کی ہے تو ریجسٹرڈ ہے اور تقریباً ہم تیس سال سے یہ جو ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اتفاق کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور کمپلین نہ ہونے کے برابر ہے موٹر کی اور بہت اچھی موٹر ہے تو اس میں جو کی فیچرز ہیں انس کو بھی ڈسکرس کرتے ہیں اور میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ جب بھی آپ کوپر کی موٹر یوز کریں تو ایک ہیس کا خیال رکھیں کہ کوپر کی موٹر جب بھی خراب ہو تو وہ خراب 99% پانی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے تو پانی ضرور چیک کیا کریں اگر یہ جلوہی کی مشین ہے ان میں پانی جانے کی یا تو پائپ ہے یا پلیٹ ہے اور ٹپ جو ہے وہ تو شازو نازد بہت نہ ہونے کے برابر چانس ہے پرال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی 1% 2% چانس ہوتا ہے تو جب بھی آپ کی یہ موٹر خراب ہو اس کو چیک ضرور کیا کریں تو ابھی کیونکہ یہ موٹر تھوڑی سی کوسلی ہوتی ہے اور بھاری موٹر ہے تو کسٹمر جو ہے تھوڑا سا کم ہی اس کو ہر ٹالتا ہے مرحل یہ ہے کہ اگر آپ یہ لگا لیں گے سن کا بھی فرق ہے بجلی یہ کم کھائے گی اور لوڑ کا بھی فرق ہے آپ کا کام جلدی کر دے گی تو جو کام آپ نے تقریباً سات یا آٹھ راؤنڈ میں کرنا ہے کپڑوں کا وہ یہ ہے کہ یہ کم راؤنڈ میں کر دے گی کیونکہ اس میں جتنا لوڑ ڈالیں گے یہ انشاءاللہ لوڑ اٹھائے گی تو یہ موٹر ہے اتفاق پلوں کی اسی کی میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی چڑھائی ہوئی ہے وہ ہے کانوں میں ٹھیک ہے اس میں کانوں والی فٹنگ بھی ہے اور اس میں پیچہوں کی فٹنگ بھی ہے وہ موٹر جو ہے وہ دونوں میںwości رہے ہو ویڈیو جب بھی مشین خراب ہو پانی میں نے آپ کو بار بار بتایا وہ لازمی چیک کریں اور اس کے بیرنگ کی آواز چیک کریں اس میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے بہت سموت اور بہت ایکٹیف بیرنگ ہیں یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے بھی ایک تفہ ہلکا سا گھمایا ہے اور دوسری موٹر یہ چھتی سلاڈ میں ہے اور چار سلاڈ اس میں واشنگ کی جو موٹر ہوتی ہے اس میں خالی ہوتے ہیں تو اس کے بتیس سلاڈ ہوتے ہیں تو یہ بتیس سلاڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو چھتیس سلاڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی جو سٹیل باڈی کی مشینیں تھیں ساتھ انچہ آٹھ انچ دس انچ انچ ان پلیٹوں میں بہت آسانی سے یوز ہوگی سپریشیا میں بہت اچھے طریقے سے یوز ہوگی جہاں پہ بھی پھٹا یوز ہوا ہے ٹھیک ہے سپریشیا کی پہلے مشینیں آ رہی تھی جس میں لوہے کی باڈی ہوتی تھی اور پلاسٹک کا ڈرم ہوتا تھا تو اس میں بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتی ہے کیونکہ اس کی فیلڈ بہت سٹرونگ ہے اور چھتی سلاڈ میں باڈی بہت سٹرونگ ہے اور اس طرح سے جو فیلڈ ہے اس کی وہ دو انچ ہے تو دو انچ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چکر بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ طلاع اور سپیڈ بھی بہت اچھی ہوگی تو اگر دیگی باڈی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کبھی بیرنگ وغیرہ چینج کرنے پڑ جاتے ہیں تو اس میں آپ آسانی سے کھل کے اس کو چینج کر سکتے ہیں جو سلور باڈی ہے اس میں یہ پریشانی بن جاتی ہے کہ وہ بہت سارے کاریگردوں اس کو ہاتھ نہیں ڈالتے اور اکثر اور بیشتر ہم لوگوں سے بھی وہ کھولتے ہوئے یا جوڑتے ہوئے دوبارہ بیرنگ ڈال کے جوڑتے ہوئے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ دیگی باڈی ہی مضبوط ہوتی ہے مہنگی تو ضرور ہوتی ہے اس کمپیر ٹو سلور باڈی بلال یہ ہے کہ یہ بہتر یہی رہتی ہے پر یہ یوز آپ کی جو ہوگی وہ صرف ہوگی لوہی کی مشین میں کیونکہ یہ پھٹے کے اوپر لگی ہوتی ہے اس کا وزن اچھا خاصا ہوتا ہے تو یہ جو ہے آپ کی اس میں نہیں یوز ہو سکتی کیا کہ پلاسٹکی باڈی میں یوز نہیں ہوگی کیونکہ وہ پلاسٹکی بیس ہوتی ہے اور سپر اسی assunto میں جائیں تو سپر اسی eternal جتنے موٹل ہیں لوہی کی باڈی پلاسٹک اٹرم presents file Cuando Veux سپر ایسے پی 312 البits فیلڈ نے اس میں بہت اچھا طریقوں سےگی سپ voilaLooper پاعم کرتی ہے سپر اوپلی موٹر سے چافاتوں ہوتی ہے یہ بھی اچھی موٹر ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو چارجز اس کے ایس کمپیر ٹو جو لوکل موٹرز ہیں ان سے تھوڑے بہت زیادہ ہیں اتنے زیادہ ایکسٹر آرڈنی نہیں ہیں دو تین سور پے یا چار سور پے کا فرق ہوتا ہے تو پرانی موٹرز بھی ایڈجیسٹ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ کنیکشنوں کی بات کریں تو میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے ایک جو الگ کلر کی تار ہوگی وہ اس کی نیوٹرل ہے یہ مین تار جس بھی اس کو بولتے ہیں گرم تار بھی بولتے ہیں نیوٹرل بھی بولتے ہیں یہ اس کی نیوٹرل ہے اور جو سیم کلر کی ہیں وہ دونوں کپیسٹر کی ہیں اس کو آپ کپیسٹر اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کسی طرح بھی لگا دیں رائٹ لیفت والا چکل نہیں ہوتا اس میں پوزیٹیو نیگٹیو کا چکل نہیں ہوتا تو یہ اتفاقی موٹر ہے کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو تو یہ میرا کارڈ ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی ڈیلیور کی جا سکتی ہے اور ایک سال کی اس کی گرنٹی ہوتی ہے پیور کپر میں ہوتی ہے اور اچھی اس کی این بی ایس کی تار ہے بہت اچھی تار میں ہے تو کیونکہ لوکلی جو ابھی آج کل موٹرز آرہی ہیں جو کپر میں بھی آرہی ہیں تو وہ تار اس میں لوکلی یوز ہوئی ہوتی ہے این بی ایس یا سپر نیشنل یا دوسری جو ہے غازی وغیرہ وہ کوئی نہیں یوز کرتا تو یہ اسی کے لیول کی این بی ایس کی تار ہے تو اپنا خیال رکھئے گا چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ